اسلام علیکم کیسے ہیں ویورڈ صاحب صاحب آج ہم آپ کو گھر میں دیسی کی بنانے کا میٹڈ سکھائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں ملائی چاہیے ہوں کہ ملائی کو یہ ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے پکنے کے لئے ٹھیک ہے جو ہماری دودھ کی بچی بھی ملائی ہوتی ہے اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں ایک فریزر کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے پکنے رکھ دیا ہے اس کے بعد اب یہ پک کے پگلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ میں آپ کو اس کی شکل دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ پگل رہی ہے اور پس یہ تھوڑی سی اب بچی ہے اس کے اندر جو جمع بھی ہے ٹھیک ہے اب یہ پکتی رہے گی اور اسی طرح سے ملائی ہوتی جائے گی ملائی اور اس کے بعد یہ گھی ہمارا بننا تیار ہو جائے گا اور یہ ہم نے اس کی فلیم کو سلو کر لیا ہے تقریباً اتنی میڈیم فلیم پر آپ کو رکھ کے نہ بہت زیادہ سلو اور نہ بہت زیادہ تیز ہو میڈیم سے تھوڑی لو فلیم رکھ کے ہمیں اس کو پکنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کی شکل دکھا رہی ہوں یہ پک رہی ہے اور پک پک کے یہ پوری ملٹ ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں بس یہ اتنا سا اس میں اب ٹکڑا رہ گیا جو فریزر ہوا تھا اور اب اس کی آپ شکل دیکھئے گا یہ پک رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ پکتی رہ گی تقریباً اس کو آٹھ سے دس گھنٹے پکانا ہے ہمیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے چمج بھی چلاتے جائے گا تاکہ نیچے جو ہے وہ سارا چپکے بنائیں ملائی جو ہوتی ہے وہ نیچے چپک جاتی ہے کھوئے کی شکل میں اور یہ دیکھیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا یہ تھوڑا تھوڑا گھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہمیں اس کو پکنے دینا ہے اور مزید پکے گی یہ ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا آستہ آستہ گھی اوپر نظر آ رہا ہے جو یلو شیڈ میں ہے یہ سارا گھی اب اس کا نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ میں آپ کو چمج میں نکال کے یہ قریب سے شو کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ جتنا بھی یلو یلو ہے یہ سارا اس میں گھی اب اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں ایک دفعہ دوبارہ چمج چلالیں کیونکہ نیچے جو ہے وہ بہت زیادہ ملائی چپکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کھوئے کی شکل میں یہ دیکھیں یہ میں نے چمج چلالیا ہے آپ کو نظر آئی ہے تھوڑا براؤن شیڈ میں یہ چپک رہی ہے اب نیچے اب یہ ہمارا گھی تیار ہو گیا ہے اور یہ اس کی شکل دیکھئے گا اس طرح سے اس کی شکل آئی ہے یہ ہمارا گھی دیسی گھی تیار ہے میں نے اس کو ٹین میں نکال لیا ہے ایک ڈبے میں نکال لیا ہے آپ کسی بھی برنی میں کسی بھی جار میں اس کو نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہمارا ہوم میٹ دیسی گھی آٹھ سے دس گھنٹے پکنے کے بعد یہ اس طرح تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور اس میں پراتھے اور کھانے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے دودھ کی جو پر بچی میں ملائی ہوتی ہے اس ملائی سے آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں فریزے کر سکتے ہیں اور اس طرح کا یہ گھی آپ بنا سکتے ہیں موسیقی